بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو بھی بہت ہی امپورٹنٹ اور انفارمیٹیو ہونے والی ہے جیسا کہ آپ نے تھامنیل سے دیکھ لیا ہوگا سپیشلی کیئر ورکر ویزا کے حوالے سے ہے یوکے میں کیئر ورکر ویزا اس کے بارے میں مجھے کافی کوسٹنز آ رہے تھے کافی ٹائم سے کہ کیا ہم کیئر ورکر ویزا پر یوکے میں موجود ہیں تو کیا ہم اپنی فیملی کو بلا سکتے ہیں کیا ہم ویزا سوچ کر سکتے ہیں اور بھی کافی چیزیں تھیں جو میں آگے ویڈیو میں چل کے ڈسکرس کرنے والی ہوں اس کے ساتھ ہی میں آپ کو کیئر ویزا کے ایک ایسا سیکٹر بتانے والی ہوں جس میں آپ ابھی بھی سٹل اپنے ڈیپینڈنٹس کو لا سکتے ہیں اپنے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ یوکے آ سکتے ہیں وہ کون سا ویزا ہے اس کے الیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا تاکہ کوئی بھی امپورٹنٹ چیز کپ نہ ہو سکے چینل پر اگر فاسٹ ٹائم ویزٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے تو سٹارٹ کرتی ہوں آج کی یہ ویڈیو یوکے میں بیسکلی آپ کو پتا ہے کہ کیئر ویزا پہ الیونتھ آف مارچ کو روز چینج ہو گئے تھے ڈیپینڈنٹس کو کلوز کر دیا گیا تھا اور کافی چیزیں جو ہے وہ چینج کی گئی تھی لیکن اس کے باوجود بھی ابھی بھی سٹیل لوگ انٹریسٹڈ ہیں کیئر ویزا پہ یوکے آنے کے لیے اور اس کی مہین وجہ یہ ہے لوگ اس لیے اس کو زیادہ پریفر کرتے ہیں کیونکہ اس میں آئی ایچ ایس فی ایگزمٹیڈ ہوتی ہے وہ پہ نہیں کرنی پڑتی ایس کمپیر ٹو سکل ورکہ ویزا جو لوگ سکل ورکہ ویزا پہ آتے ہیں وہ اگر پانچ سال کا سکل بڑھ کر ویزا لے رہے ہیں تو ان کو آئی ایچ ایس فی بھی پانچ سال کی جبان کروانی پڑتی ہے جس کی وجہ سے ان کو کافی ایکسپنسیو پڑ جاتا ہے سو جو کیئر سیکٹر ہے یا این ایچ ایس کی فیلڈ میں جو جابز ہوتی ہیں ان میں آئی ایچ ایس فی جو ہے اس کی اگزمپشن ہوتی ہے اور اسی وجہ سے لوگ پریفر کرتے ہیں کہ ہم جو ہے این ایچ ایس کی فیلڈ میں کوئی ویزا لے کے یوکے چلے جائیں پانچ سال ایک ہی ویزا پہ رہے ہیں اور اس کے بعد ہمیں سیٹلمنٹ کی طرف چلے جائیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں اسی طرح کی ایک آپ کو کٹیگری بتانے والی ہوں جس میں ابھی بھی سٹل آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کے ساتھ یوکے آ سکتے ہیں اس میں آپ کا جو کام ہوگا بلکہ سیم کیئر ورکر کی طرح ہوگا اسی طرح کی آپ کی ڈیوٹیز ہوں گی اسی سے ملتا جلتا آپ کو کام ملے گا اور این ایس کی فیلڈ میں ہی ہے جاب کورڈ اس کا 6131 ہے اب میں آپ کو گوگل کی سکرین پہ لے کے چلتی ہوں آپ کو وہ بھی دکھاتی ہوں کہ آپ نے کیسے چیک کرنا ہے اس کے لیے جاب کے لیے کیسے اپلائے کرنا ہے تو چلتے ہیں گوگل کی سکرین پہ گورنمنٹ ڈیوکے کی ویب سائٹ میں نے اوپن کر لیا سکل ورکر ویزا الیجیبل اکوپیشن اینڈ کورڈز یہ چیز آپ نے لکھ کے سرچ کرنی ہے تو جتنے بھی آپ کے الیجیبلیٹی اس کا کرائٹیریا ہے جتنے جاب کورڈز ہوں گے ڈسک ٹاپ اس کی میں نے سکرین آن کر لیا وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے جتنے بھی اس میں کورڈز انہوں نے منشن کی کیونکہ آپ کو پتا ہے جب رولز چینج ہوئے ہیں تو اس کے بعد جاب کورڈز بھی چینج ہوگے تھے تو نئے جاب کورڈز آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں جابز بھی چیک کر سکتے ہیں کون کونسی جابز اس میں انکلوڈ ہیں تو اس کو میں سکرول ڈاؤن کروں گی کوڈز سکس ون تری ون پہ جو ہے وہ لے کے جاؤں گے اس کو اس میں کافی جابز منشن ہیں اکثر لوگ اس کے بارے میں کوسٹن کرتے رہتے ہیں کہ ہم شارٹیج اکوپیشن لسٹ کس طرح سے اس میں جاب کورڈز جو چینج ہوئے ہیں وہ کہاں سے دیکھیں تو یہ جیسے میں نے ابھی اس پہ سرچ کیا ہے بلکل اسی طرح آپ سرچ اوٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کافی جاب کورڈز ہیں اس میں جو نئے چینج کیے گئے ہیں اس میں میں نے اوپن کے نرسنگ اکزلوری اینڈ ایسسٹینٹ کی یہ جاب ہے اس نام سے اس کا ویزا بھی ہوتا ہے نرسنگ اس میں جو جو جابز منشن ہیں جو جو ڈیوٹیز آپ نے کرنی ہوں گی وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اکزلوری نرس آ جاتا ہے ہیلتھ کیئر ایسسٹینٹ آ جاتا ہے ہسپیٹل سرویسز جس میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں ہیلتھ کیئر سپورٹ ورکر نرسنگ ایسسٹینٹ نرسنگ اکزلوری بیسکلی یہ کیئر ورکر کے ساتھ ملتا جلتا ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کیئر ورکر تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ دور ٹو دور جا کے کسی کیئر کرتے ہیں یا پھر جو جتنے کیئر ہومز ہیں چھوٹے ان میں لیکن یہ جو جاب ہے یہ جتنے بڑے کیئر ہومز ہیں ان میں ہوگی اور دوسرے نمبر پہ یہ جاب جو ہے وہ این ایچ ایس ڈیفرنٹ ہسپیٹلز میں بھی ہو سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اسی کے ساتھ تھوڑا سا نیچے اگر آپ سپورڈ ڈاؤن کریں گے تو یہاں بے کیئر ورکر اور سینئر کیئر ورکر کے جو جاب کورٹ ہیں وہ بھی مینچن ہیں آپ کو پتا ہے وہ بھی چینج ہوئے تھے سکس وان تھری فائیوڈ سکس وان تھری ویڈیو میں یہ ساری چیز نے بتائی تو ویڈیو کافی لیند ہی ہو جائے گی تو میرا بیسک مقصد بتانے کا یہ تھا کہ آپ اس جاب کے لیے اگر آپ کو اپلائے کرتے ہیں تو آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو ساتھ لائے سکتے ہیں کیونکہ کیئر ورکر اور سینئر کیئر ورکر کے ڈیپینڈنٹس کلوز کیے گئے ہیں لیکن اس سیکٹر میں آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو ساتھ لائے سکتے ہیں اب میں دوسری بات آپ کو مینشن کرتی چلوں کہ جب بھی آپ یوکے کیئر ویزا کے لیے اپلائے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کافی سکیم ہو رہا ہے اس ویزا کے اندر کافی لوگ جو ہے وہ جوب لیس گھوم رہے ہیں یوکے میں کافی کمپنیز کیئر لائسنس ریوک کیے گئے ہیں تو جب بھی آپ اپنا ویزا اپلائے کرتے ہیں مس چیک کریں کہ وہ سی کیو سی کے ساتھ آپ کی کمپنی ریجسٹر ہے یا نہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے ویزاز ریجیکٹ ہو رہے ہیں اسی وجہ سے اور دوسرے نمبر پہ ویزاز ڈیلے ہو رہے ہیں ایمبیسی انٹرویوز ہو رہے ہیں اب یوکے ویزا پالیسیز کافی سٹرکٹ ہو چکی ہیں سو اگر آپ ابھی بھی سٹیل انٹریسٹڈ ہیں اس ویزا کو اپلائے کرنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں مست چیک کریں اس کے بعد ویزا اپلائے کریں ایسا نہ ہو اللہ نہ کرے کہ آپ کے ساتھ کوئی سکیم ہو کیونکہ جن لوگ کے ساتھ سکیم ہو جاتا ہے ہم لوگ آئے دن دیکھتے ہیں یوکے کے اندر وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں ان کو جابز نہیں ملتی اور جب جابز نہیں ملتی تو وہ ٹوٹللی اللیگل گیٹا گریمیا ہو جاتے ہیں نہ ان کی کمپنی یہاں بھی اگزیسٹ کرتی ہے پھر وہ ٹیکسز بھی پیر نہیں کرتے تو پورے کا پورا ان کا سسٹم سارے کا سارا جتنا وہ پیسہ لگا کے آتے ہیں ایک ڈیڑھ کروڑ روپیہ وہ بھی ان کا ضائع آ جاتا ہے کیونکہ جب فیملیز کے ساتھ لوگ آئیں بہت زیادہ لوگ آئیں کیئر ویزا پر تو کافی ابیوز کیا گیا اس ویزا کا اور لوگ بھی کافی اس ویزا کے وجہ سے ہستال ہوئے ہیں یوکے میں اور بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے ہوم کنٹری واپس بھی چلے گئے ہیں اسی وجہ سے تو سو جب بھی سٹیپ لیتے ہیں سوچ سمجھ کے لئے اب آتے ہیں اس کوسٹین کی طرف کہ کون سے لوگ جو ویزا اپنا سوچ کر سکتے ہیں کیئر سیکٹر میں آپ اپنا ویزا بلکل سوچ کر سکتے ہیں لیکن بلکل اگر آپ ایک امپلائر کے پاس ہیں اور آپ کا جوب کوٹ سہم ہونا چاہیے تو آپ دوسرے سیکٹر میں ویزا سوچ کر سکتے ہیں اگر آپ رولز سے پہلے آپ یوکے میں آئے ہیں رولز چینج ہونے سے پہلے تو اپنے ڈیپینڈنٹس کو آپ بلا سکتے ہیں لیکن اگر رولز چینج ہونے کے بعد آپ یوکے آئے ہیں یا پھر آپ نے ویزا اپلائے کیا ہے تو پھر آپ پہ نئے رولز ہی امپلیمنٹ ہوں گے پھر آپ اپنے ڈیپینڈنٹس کو نہیں بلا سکتے سو ان چیزوں کا حیال رکھیں اور جب بھی یوکے میں ویزا اپلائے کرتے ہیں چاہے وہ آپ کیئر سیکٹر میں ویزا اپلائے کر رہے ہیں یا پھر آپ سکل ورکہ ویزا کے لیے اپلائے کر رہے ہیں سو اس سمجھ کے اپلائے کریں میں پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکی ہوں رولز کا آفیس ٹکٹ ہو چکے ہیں لوگوں کے ساتھ بزادہ سکیم ہو رہے ہیں اپنا پیسہ سوچ سمجھ کے انویسٹ کریں سوچ سمجھ کے لگائیں تاکہ آپ کے آنے والے ٹائم میں آپ کے فیوچر میں کوئی پریشانی نہ بن سکے اگر اتنا پیسہ لگا لگا کہ یوکے آنا ہے اور یوکے میں بھی آپ کو جواب نہ ملے یا پھر کوئی آؤٹپٹ نہ ملے تو وہ سرہ سر آپ کے لیے نقصان اور پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ رہیں اتنا پیسہ انویسٹ کر کے پاکستان میں کوئی بزنس سٹارٹ کریں تاکہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ بھی رہ سکیں اپنے ریلیٹیوز کو بھی اٹینڈ کر سکیں اور آپ کے پاس اپنا گھر بھی ہوگا اور یہ ڈر بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کنٹری سے کوئی نکالے گا تو جو بھی آپ نے فیصلہ زائر سے بات ہے آپ لوگوں نے لینا ہے لیکن کیئر سیکٹر میں سپیشلی اگر آپ ویزا کے لیے اپلائے کرنے کا سوچ رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے کریں تاکہ آپ نقصان سے بچ سکیں تو ہاپ پولی آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپل ہوگی ویڈیو کے اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب کرنے پھر آزر ہوں گے انشاءاللہ ایک نئے انفارمیٹی ویڈیو کے